اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو دوستو برے چینل میں خوش آمدید یہ چوبیس وڈ کی پاور سپلائی ہے ڈیلٹا الیکٹرونکس اس پہ فیل سٹکر لگا ہوا ہے کہ یہ پاور سپلائی کام نہیں کر رہی تھی چلے اس کو پاور اپلائی کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں اگر آپ کو الیکٹرونکس میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی رپیر نہ کریے کیونکہ ہم لائی وولٹیج اپلائی کریں گے لیپ پہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے ایسی انپوٹ وولٹیج یہاں پر یہ دو سو پیتیس وولٹ انپوٹ ہے ایلی ڈی آف ہے یہاں پر آؤٹپٹ میں کوئی وولٹیج نہیں ہے چلے اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا دکھت ہے یہاں پر دیکھیں تو اس کا میٹ بلکل ساف ہے اس کے ڈسٹ ہے اور اس جگہ پہ کچھ نشان ہے کیونکہ اپروکشمیٹلی یہ ایریہ بنتا ہے ہمیشہ سرکٹ پہ کام کرنے سے پہلے اس کے پیسٹر پر وولٹیج ویریفائی کر لیں اگر وولٹیج ہو تو ڈسچارج کریے ڈی سی وولٹیج اس کے پیسٹر پر کوئی وولٹیج نہیں ہے تو ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ پاور موسفیٹ ایریہ ٹھیک ہے اس کے کمپوننٹ صاف نظر آ رہے ہیں کوئی ڈیمیج نظر نہیں آ رہا دیکھنے میں تو یہ صاف نظر آ رہے ہیں باقی ابھی ان کو ملٹی میٹر سے چیک کریں گے پی ایف سی سیکشن کے کمپوننٹ بھی کلیر ہیں اس جگہ پہ کوئی بلاسٹ نہیں ہے سرکٹ کنڈیشن کافی صاف ستری ہے کیپیسٹر کی ٹاپ سرفس تو ٹھیک نظر آ رہی ہے جی یہ کیپیسٹر یہاں پر یہ کھولا ہوا ہے یہ کیپیسٹر یہاں پر یہ فیوز دیکھ لیں فیوز اوپن سرکٹ ہے پہلے تو ہم فیوز لگا لیں گے ابھی میں ٹروملشوٹنگ کے لیے اس پر ایک ایپیر کی باق فیوز وائر لگاؤں گا جب یہ سپلائی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر میں اس پر اور ایک میں غیلیو فیوز لگاؤں گا یہاں پر دیکھیں تو انپوٹ رزسٹنس ایک سو اٹھاسی ہوں با رہی کیونکہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ ڈائیوٹ ٹھیک ہے بریج ریکٹی فائر کے ڈائیوٹ یہاں پر ایک سائٹ پر بلاک کر رہے ہیں اور ایک سائٹ پر یہ سپلائی دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے پرابلوم انپوٹ سیکشن لے ہے ہم پہلے یہ ایم مو بھی دیکھ لیں گے یہاں پر پاکڑی پاکڑی ویسی پاکڑی 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 یہاں پر دیکھیں یہ ایمو بھی ڈیمیج ہے تو یہ پاور سپلائی کہیں ہائی وولٹک پر ایکسپلو ہوئی ہے اس پر لائن وولٹک زیادہ آئے ہیں یا اسمان بجلی آئی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایمو بھی ڈیمیج ہے اب اس کو میں ریموو کرتا ہوں یہ ایمو بھی ڈیمیج ہوئا ہے اور اس کا نمبر ہے تو اس کا نمبر ہے سی این آر چودہ ڈی چار سو اکتر کے ابھی دوبارہ انپورٹ ریزیسٹس چیک کر لیں now it is 1.3 میگا ہونس تو اس کا مطلب ہے کہ انپورٹ سرکٹ تو کلیر ہو چکا ہے چلیں بھی اس کو پاور اپ لائن کرتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی دیکھیں پی ایف سی سیکشن نے چارجنگ کی اس کا ایلیڈ اس کی آؤٹپٹ ایلیڈ آن ہو چکی ہے چیک آؤٹپٹ وولٹیج 23.80 ایلیڈ ابھی دیکھیں اس کی آؤٹپٹ آ چکی ہے ابھی دیکھیں کتنا چھوٹا سا فارٹ تھا اس پاور سپلائی میں تو ابھی ایک مجھے یہ کیبیسٹر لینا ہے یہ کیبیسٹر لگانا ہے سٹینڈ بائی سیکشن کا وریسٹر فیوز تین کمپوٹٹ لگانے سے یہ پاور سپلائی فلی فنکشنل ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے سوال ہو تو کومیٹ میں لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ